ٹاؤت ایفریقہ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز جیتنے کے بعد بھارتے کھلاڑیوں پر بی سی سی آئی نے کری پیسو کی برسات اچانک سے سورہ کمار یادو کو دیڑھ آلیتنے کروڑ روپے روحیت شرما بھی ہوئے خوب مالا مال اور اس دوران عرشدیب سنگھ ویرات کوہلی کی رقم سننے کے بعد تو آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو دوستو آخر کس کھلاڑی کو کتنے کروڑ روپے ملے اور کون کون سے اوورڈ ملے وہ سب آپ کو یہاں پر ہم بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ساؤت ایفریقہ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز میں جیت سے خوش ہو تو آپ ابھی اس ویڈیو کو جرور لائک کرنا اور آپ بھی ہمیں نیچے کمنٹ میں بتائیے گا کہ روحیت شرما اور ویرات کوہلی میں سے کون ایک اچھا کپتان اپنی قیمتی رائے ہمیں جرور بتانا تو چلیے اب آپ کا زیادہ سمینہ دیتے ہوئے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو جیسے کہ آپ سبی کو بتائی کہ بھارت اور ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کے بیچ تیسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ شاندار ہونے کے ساتھ ساتھ رومانچک بھی رہا اور اس مقابلے ہم سبی کو چوکے چھکوں کی جو برسات دیکھنے کے لئے ملیا اس کے تو دیوانیں ہم سبی ہوئی گئے ہیں اور ایسے میں دوستو اب بھارت کی ٹیم بھلے ہی تیسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ ہار گئی لیکن پھر بھی دو ایک سے ٹیم انڈیا نے سیریز تو اپنے نام کری لیکن اسی بیچ ہم آپ کو بتا دیں کہ بھارتی ٹیم کے کئی کھلاڑی اس سیریز کے بعد کافی زیادہ مالا مال ہو گئے ہیں دراصل آپ سبی کو جان کر حیرانی ہوگی کہ تیسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ بھارت اور ساؤت ایفریقہ کے بیچ ہم سبی کو ایک سے بڑھ کر ایک اُبھرتے ہوئے کھلاڑی ملے ہیں جہاں ریلی روسو نے تیسرا ٹی ٹونٹی مقابلے میں سو رنوں کی مطر 48 گندوں میں ناواد پاری کھیلی تو وہیں دینیش غارتک اور دیپک چہار نے بھی اپنی بلے باجی سے کئی حد تک مقابلے کو جتوانے کی کوشش تو کی لیکن ہاں پر نتیجہ بس ایک ہی نکلا وہ تا بھارت کی ہار جہاں بھارت کو اس میچ میں انچاس رنوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن ہم آپ کو بتانے کی اس مقابلے میں بھلے ہی بھارت ہار گئی لیکن دو ایک سے اس ٹی ٹونٹی سیریز کو اپنے نام کرنے پر بھارتے ٹیم کے کھلاڑیوں اور ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کے کھلاڑیوں پر جم کر پیسہ بی سی سی آئی نے بہایا اور اس دوران اتنا کروڑ روپے کا انام ان کھلاڑیوں کو ملا کی جان کر آپ کے بھی ہوش اڑنے والے ہیں جیہاں دوستو آئیے ایک ایک کر کر آپ کو بتاتے ہیں کہ آخرکار کس کو کتنے روپے کا انام دیا گیا اور کون سا اوارڈ ملا تو وہیں دوستو بات کریں اگر پہلے دیسری ٹی ٹونٹی مقابلے کے ملے اوارڈوں کے بارے میں تو دوستو ڈریم 11 گیم چینجر آب دا میچ کا کھتاب کوئنٹین ڈکوک کو دیا گیا جہاں اس مقابلے میں کوئنٹین ڈکوک نے تابر توڑ بلے باجی کرتے ہوئے ماتر 43 گندوں میں 68 رن بنائے تھے اور ان کی پاری کی بدولت ساؤت ایفریقہ کو اچھی شروعات مل گئی تھی حالانکہ اس کھتاب کے لئے کونٹین ڈکوک کو ایک لاکھ روپے کے چیک سے نوازا گیا جیسا کہ آپ سبھی ہاں پر دیکھ بھی سکتے ہو تو وہیں دوستو بات کریں آگے بڑھتے ہوئے اگلے اوارڈ کے بارے میں جو دوستو اگلا اوارڈ ملا وہ ملا رائیلی روسو کو جہاں رائیلی روسو نے اس مقابلے میں تابر توڑ پردرشن کرتے ہوئے ماتر اٹھالیس گندوں میں شتک جڑ دیا تھا جس کے چلتے ان کو پلیئر آف دا میچ کے خطاب سے نوازا گیا اور اس کے لئے ان کو ایک لاکھ روپے کی دھن راشی بھی چیک میں دی گئی جیسا کہ آپ سبھی ہاں پر دیکھ بھی سکتے ہو تو وہیں دوستو بات کریں آگے بڑھتے ہوئے اگلے اوارڈ کے بارے میں جو اگلا اوارڈ ملا وہ ملا پلیئر آف دا سیریز کا اور یہ اوارڈ دوستو آپ سب کے اور ہمارے چہیتے سورہ کمار یادو کے پاس پہنچا اور اس دوران ہم آپ کو بتا دیں کہ سورہ کمار یادو کو لیئر آف دا سیریز کے خطاب سے جب نوازا گیا تو ان کو کل ملا کر دھائی لاکھ روپے کی دھن راسی سے نوازا گیا یہ چلتے ہیں ہاں پر سورہ کمار یادو کو تیسرے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں سب سے آدھ روپے ملے حالانکہ ہم آپ کو اسی بیچ بتا دیں کہ اس پہنچے میں سب سے آدھا رن بنانے والے سورہ کمار یادو کو ایک لاکھ روپے کے چیک سے نوازا گیا تو وہیں سب سے آدھا وکٹ لینے کے معاملے میں عرشدیب سنگھ سب سے آگے تھے باقی آپ سب یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہو کہ اور کھلن کے لالیوں کو کتنے کتنے روپے ملے تو بتا دیں کہ روحیت شرما کو اس مقابلے میں تابر توڑ پردرشن کرنے کے لیے ماشٹر کارڈ ٹی ٹونٹی سیریز کی ٹروفی سے بھی نوازا گیا جہاں اس کے لیے ٹیم انڈیا کو دو کروڑ روپے سے اوپر کی دھنگاسی سے نوازا گیا تو ایسے میں دوستویں یہاں پر روحیت شرما کو ایک بڑی اور ایک چھوٹی ٹروفی ملی جس کے چلتے ہیں یہاں پر روحیت شرما نے یہ کافی بڑا اتحاص رز دیا باقی اب آپ سب کی کیا رائے ہیں بھارت اور ساؤت ایفریقہ کے بیچ کھیلی گئی ٹی ٹونٹی سرنکلا کے بارے میں آپ اپنی قیمتی رائے اور ویچار ہمیں نیچے کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کر جرور بتائیے گا